اپسطہ ہے رب جلیر کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیت خوب جانتے ہیں کہ اپنے دبائی نیوز کی طرف سے سب دوستوں کو اسلام علیکم اس چینل کو ضرور سبکرائب کل لیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کل لیں کیونکہ اس چینل پر ڈیری بیسر پر اور سب سے پہلے یوئی کے اندل آنے واری کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ جو ویزوں کے مطلق امیگریشن کے مطلق یا کوئی بھی یوئی کا نیو رول آتا ہے تو سب سے پہلے اس چینل پر ویڈیو اپلوٹ کی جاتی ہے شالجہ جانے واری پلواز کی اسلام آباد ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ امرات میں فرادیوں کا وٹس ایپ کے ذریعے نیا فراد سامنے آ گیا امرات میں جیلی پلیز الکار کیا طریقہ والدات اپناتے ہیں اہم حقائق سامنے آ گیا یو اے اے میں گیری دھن کا راج گھئی سرکوں پر حد رفتار میں کمی کل دی گئی امرات میں پاکستانی مالک نے اپنی کمنی کے ہزاروں مرازمین کو کرونا ویکسین لگوا دی کرونا کی وبا کے طوران ایکسپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی کا پروجیکٹ متاثر نہیں ہوا کام کنٹینو جاری رگا گیا اب جانیے خبروں کی پولی تفسیر اسلام آباد سے شالجہ کے لیے اران بھڑنے وارا مسافل تیارے کی ایمیجنسی ریننگ ہوئی ہے ائرپورٹ حکام کے مطابق جمعہ کے روز نیچی ائرلین کے تیارے نے اسلام آباد ائرپورٹ سے متہتہ ارم رات کے شہر شالجہ کے لیے اران بھڑی تھی تہام اران بھڑنے کے فوری بعد تقنیقی خرابی پیدا ہوئی جس کے بعد پائلٹ نے کنٹور ٹاور سے رابطہ کیا کنٹور ٹاور سے ہدایت اور اجازت وصور ہونے کے بعد پائلٹ نے تیارے کا رکھ وافسی رنوے کی جانب سے مور دیا اور پھل تیارے کو باحفاظر رینڈ کروا لیا اس طولان تیارے میں مجود کسی مسافر کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا بتایا گیا ہے کہ تقنیقی خرابی دور کلنے کے بعد تیارے کو شالجہ کے لیے دوبارہ روانہ کل دیا جائے گا متحدہ عرب امراض میں نوصر بازوں کی جانب سے وٹس ایپ پل نیا فرات سامنے آ گیا جس کے ذریعے ان کا وٹس ایپ اکونٹ ہیک کیا جا رہا ہے یہ میسے اس طرح ہوتا ہے جو آپ کی سکرین پر سامنے ہیں ہائے آئی ایم سوری آئی ایم سینڈ یو ہے سکس ڈیزر گوڈ بائی ایس ایم ایس مسٹیک یو کین یو پاس ایٹ ٹو می ہیلو مافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو غلطی سے چھیں ہنسوں کا کوٹ ایس ایم ایس کے ذریعے بھیج رہا ہوں آپ مجھے یہ کوٹ بھیج سکتے ہیں وہ جلدی ہے وٹس ایپ کی جانب سے بتایا گیا اس محصر پر بالکل یقین نہ کریں کیونکہ اس کی ہی وٹس ایپ کا کوٹ ہے جو یہ دھوکے بعد ایک خاص طریقے سے آپ کے مباہر پر مگوا لیتے ہیں پھر اس سے اپنا کوٹ زہر کل کے آپ سے مگوا لیتے ہیں اگر ایک دفعہ یہ کوٹ ان کے ہاتھ لگ گیا ان کا سارا وٹس ایپ ڈیٹا وہ استعمال کل سکیں گے اور اس میں موجود ٹیکس تصویریں اور ویڈیو سمیت تمام نیچی مبادک رسائی بھی حاصل کل سکیں گے یہی نہیں برکہ ان کو بلاگ بھی کل دیں گے جس کے بعد آپ اپنا یہ اکونٹ استعمال نہیں کل سکیں گے امراض میں جن روز سے اس فرارڈی میں اضافہ ہو گیا ہے اب تک ہزاروں وٹس ایپ شارفین کو اس طرح کے دھوکہ بازی پر مبنی محصر مصور ہو چکے ہیں جو ان سے ان کا وٹس ایپ کو کوٹ مانگ رہے ہیں وٹس ایپ کی جانب سے شارفین کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے وٹس ایپ کا کوٹ کسی کے سار شیئر نہ کریں کیونکہ یہی آپ کے وٹس ایپ کی سناخت اور پرویسی ہے جب کوئی دھوکہ ساکت کسی اور کے فون نمبر کا اندراز کر کے ریجیشن کوٹ کی درخواست کلتا ہے تو وٹس ایپ کی جانب سے یہ کوٹ اسی نمبر کے مالک کے نمبر پر بھیج دیا جاتا ہے دھوکہ بار اس مالک سے یہ کوٹ یہ کہہ کر مگوا لیتے ہیں کہ یہ کوٹ ہے غنقہ ہے اور غلطی سے ان کے نمبر پر سینڈ ہو گیا ہے وٹس ایپ نے خبردار کیا ہے کسی کے ساتھ بھی یہ ویلیفکیشن کوٹ شیئر نہ کیا جائے اگر کوئی سکس آپ کا اکونٹ ہے کلنے کی کوشش کلتا ہے تو آپ کا نمبر درچ کل کے اس پر ویلیفکیشن کوٹ کا ایس میس مگوا لیتا ہے اگر یہ کوٹ آ جائے تو کسی کو بتانے سے ریز کریں جب تک آپ یہ کوٹ کسی کو نہیں دیں کہ وہ آپ کا اکونٹ ہیک نہیں کل سکتا متحدہ عرب امراض میں کئی افراد خود کو پولیس ایرکار ظاہر کر کے لوکوں سے نقص لکم و تقیمتی سمان لوٹ لے جاتے ہیں لوٹنے حوارے کو خاص تیر بات احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس حوارے سے شالجہ پوریج کی جانب سے اگاگائی مہم ہشار ہیں اس سے پہلے کہ آپ لوٹ جائیں شروع کی ہے کریمیکل انویوکیشن ٹیپارٹمنٹ سی ایڈی کے ایک آلہ ایرکار نے بتایا یہ مہم گزہ سار بھی شروع کی گئی دی تاں کہ لوکوں کو ان دھوکہ بازوں سے اگاہ کیا جا سکے تو خود کو پولیس ایرکار ظاہر کر کے ان کے پرس اور تیکل کیمتی سمان لوٹ لیتے ہیں پولیس ایرکار کا کہنا تھا کہ اگر خود کو پولیس ایرکار بتائیں تو آپ اس سے کہیں کہ وہ اپنا افیسر ایٹی کارٹ دکھائے اگر وہ آپ کو اپنا ایڈی کارٹ آپ کے سامنے نتیزی سے رہا کل دوبارہ جیب میں رکھ لیتا ہے تو اسے آپ اس ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پاتے تو آپ کے پاس پورا حق ہے اسے دوبارہ ایڈی کارٹ دکھانے کو کہیں کوئی بھی اثر پولیس ایرکار آپ کو کارٹ ٹھیک طرح دکھائے انہیں سے انکار نہیں کرے گا چیکنگ کے دولان اہم کیسز میں پوریس ایرکار فلان صرف ایڈی کارٹ یا ڈیرونگ سانس اور گالی کی ملکیت کے کاغذات مانگتے ہیں کوئی بھی آپ سے بٹوہ رکم یا دیکھر سمان نہیں ترپ کل سکتا جیری آرکار زیادہ تک ان لوگوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں تو اربی زمان سے ناواقف ہوتے ہیں یہ لوگ کسی کو بھی آتے جاتے لوگ کر خود کو سی ای ڈی ایل کارٹ بتا کر اسے لوٹ لیتے ہیں پوریس کی جانب سے ان فرارڈیہ سے اگائی کے لیے ہام شاپنگ سنٹر اور کریر میں ارپی انگریزی اور التو میں پرفر تقسیم کیے جا رہے ہیں گزہ چاہ اتنویہ کے جناب میں مروع افراد کے خراب پری کروائی کلنے سے یہ سلسلہ لوگ گیا تھا جو اب دوبارہ سے شروع ہو گیا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں پوریس سے تاون کلیں ایسی مجھرمانہ سلگرمیوں میں مروع افراد کے بالے میں اتراہ دیں امراض کے نیشل سنٹر اور منٹوالچی ان سی ایم کی جانب سے بتایا کہ گزہ رات سے کئی علاقوں میں صدیر دھون پر رہی ہے آج کے دن وہ رات میں بھی موسم صد دے گا کئی کئی ہلکے باتت شائع لیں گے تام بارش کا امکان نہیں ہے رات میں شلطی یادہ ہو جائے گی دھون کی ورسے ابو زیبی پوریسیں دو روز قبر ابو زیبی الین لوٹ پر ٹریفیک کی ہتر افتار کو کٹھا کر اسی کلومیٹر فی گھنٹہ تک مطور کل دی تھی جس کے بعد سوہین سے ارہیال جانوائے سرک پر بھی ہتر افتار کٹھا اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کل دی گئی ہے پولیس کی جانت سے افیسر ٹویٹر پیج بر بتایا کیا کہ دھون کی وجہ سے طول تک دیکھنے میں ٹریور کو خاصی دوشاری کا شامنہ کلنا باتا ہے اس لیے کچھ سرکوں پر ہتر افرار میں آزیر کمی کی گئی ہے تمام ٹریور مختلف انداز سے ٹریورنگ کریں دیتہ ارہی امراض کی حکومن نے عظم ظاہر کیا کہ 31 مال تک امراض کی پچال فیصہ باتی کو کورونا کی ویکسین لگا دی جائے امراض میں کورونا تھے متاثرہ افراد میں بری کنتی سنتی شوپے کے کارکان سکورٹری کارڈ اور دیکل شوپے نیچر ملازمین کی ہوتی ہے اس بات کو سامنے لگتے ہوئے امراض میں بہت سے پرائیویٹ فرم نے اپنے بیوکار یعنی چنیچر ملازمین کو کورونا سے پچاؤ کی ویکسین لگانے کا امراض شروع کل دیا ہے ایسی ہی ایک کمپنی ای 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 ایس فیسلٹی سروس گروپ ہے جس کے امراض پہر میں دو ہزار سے زیاد مموری ملازمتوں وارکار کوروین اس کمپنی نے اب تک اپنے ایک ہزار ملازمین کو کورونا ویکسین کا پارہ انلیکشن لگوا دیا ہے ملازمین کی بری گنتی نے رضا مندی سے ویکسین لگانے کو ترجیح دی ہے اس حوالے سے کمپنی کے سی او تارک جوہان نے بتایا کمپنی کے ایک ہزار ملازمین نے کورونا ویکسین کے ازمازی ورائر میں بطور رضا کار سموریت بھی کی دی تارک جوہان نے کارکون کو ویکسین لگوانے کی ترغیب دینے کے لیے پوسٹر لگوائے ہیں اور اپنی انتظامیاں اور کارکون کے ریشی پوسٹر کے سپرویزر کو بھی رابطہ کر کے انہیں کہا گیا کہ کارکون کے رضا مندی سے انہیں جلد اور جلد ویکسین لگوائی جائے انہوں نے مزید بڑھایا کمپنی کے کل چار ہزار ملازمین ہیں ان تمام کو ہم جلد اور جلد کورونا ویکسین لگوانے کا اراتح رکھتے ہیں کارکون کو ابو زیبی اور دوبئی میں ان کے دفاتر اور ریش گاؤں میں ہر ہفتے ویکسین لگائی جا رہی ہے اور انہیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی ویکسین لگوا لیں اس موقع پر چوہان نے ممکت بھر میں چہری ویکسین نیشن مہم پر امراتی حکومتان اور حکومتی اداروں کا شکریہ ادا کیا اور ان کا ادارتہ ہے کہ ای 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 ایس ادنے ایک مقصر میں حکومت کے سار بھربور تعاون کر رہا ہے ای 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 ایس کی آفیسر سینٹر کماری نے بتایا کہ اس نے ایک ہفتہ پہرے ویکسین لگوائی ہے اس پر کسی قسم کے سیٹ ایفیکٹ زیاد نہیں ہوئے وہ بالکل ٹھیک اور خوش ہے کہ اس کی کمپنی کے سی او مرازمین کی سیر کے تحفظ کے لیے